بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار مینگو اور چاکلٹ فلیور پینکوٹا کی ریسپی اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ دودھ اس کے اندر ڈالا ہے ون تھرڈ کپ چینی کا اور اس میں ایک کپ وپٹ کریم کا ڈال دیا ہے اور اب اس کو چولے پہ رکھنا ہے اس کو ہلاتے جانا ہے بس آپ نے اس میں عبال نہیں لانا اس کو اتنا ہی گرم کرنا ہے کہ یہ چینی ملٹ ہو جائے بس اتنا گرم کرنا ہے اور چلاتے رہنا ہے مسلسل تاکہ چینی فوراں سے ملٹ ہو جائے اور آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے ابھی یہ میڈیم لو فلیم پہ رکھ کے بس میں نے تھوڑا سا اس کو گرم کیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں چولے سے اتار لوں گی چولے سے اتارنے کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے جیلیٹن اور یہ 3 ٹیبل سپون جیلیٹن ہے جو کہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ڈالنے کے ساتھ اس کو میں مکس کروں گی اچھی طرح سے آپ نے اس کو اتنی دیر تک مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ پرابر جیلیٹن اس میں ڈیزولو نہ ہو جائے اگر آپ اس طرح سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ جیلیٹن پاودر کو الگ سے بھی کسی بھی باؤل کے اندر تھوڑے سے پانی میں آپ اس کو پہلے سوک کر دیں اس کے بعد بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب جیلیٹن کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں اب اس کی پارٹیشن کر دوں گی یعنی کہ اس کو تین جگہ پہ میں اس کو ڈسٹیبیوٹ کروں گی آپ چاہیں تو جو فلیور ڈالنا چاہیں آپ یہ اس کی بیس تیار ہوگی ہے پیناکوٹا کی اب اس کے بعد آپ کوئی سبی فلیور اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو سٹرابری ساوس آپ ڈال سکتے ہیں کیرامل ساوس جو بھی بٹر سکوچ ساوس ہو آپ کے پاس منگو ساوس ہو جس طرح کبھی آپ چاہتے ہیں آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں بس یہ اس کی ویس تھی جو کہ ہم نے ریڈی کر لی اب اس کے بعد میں ایک باول کے اندر ڈال رہی ہوں ہاف کپ اس کے اندر منگو پیوری کا اور پیوری بنانا بہت آسان ہے ہاف منگو اس میں میں نے استعمال کیا اور اس کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا تھا اور یہ ہمارے پاس آگی تھی منگو پیوری تھوڑا سا دو سے تین پنچ میں نے فوڈ کلر کے ڈالے ہیں ٹوٹلی آپشنل ہے کوئی اس کو آپ نہ بھی ڈالیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس ویڈیو کے لیے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ریزلٹ اچھا کرنے کے لیے تو آپ بالکل بھی مد ڈالیے گا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا اس کے اندر میں نے چاکلیٹ ساوس ایٹ ٹیبل سپون چاکلیٹ ساوس کے ایڈ کر دیے اب یہاں پر مانگو پیوری کے ساتھ وہ بیٹر ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس سلیکون مولڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کسی بھی مولڈ کے اندر کسی بھی ڈھونگے کے اندر چاہیں تو کسی بھی چیز میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ سلیکون کا مولڈ ہے اور گلاس میں بہت اچھے خوبصورت طریقے سے سرونگ ہوتی آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جم گیا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس کو میں نے فریج میں رکھا ہے اب نکالا ہے اور جو وائٹ پارٹ میں نے اس کا سپریٹ کر کے رکھا تھا اب اس کے اوپر میں وہ ڈال رہی ہوں اور اس میں جو وائٹ تھا اس میں صرف دو سے تین کطرے بنیلا ایسنس کے آئیڈ کر دیئے تھا اور اب اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں اور جمنے کے لیے رکھ دیا اور تین سے چار گھنٹے کے بعد اب یہ جم چکا ہے میں نے نکال لیا ہے اور اب اس کو میں اس پلیٹ کے اندر نکال رہی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ایک تو اس مولڈ کی شیپ کی وجہ سے یہ بہت اٹریکٹیو اور بچوں کو بہت مزید کا لگتا ہے دوسرا میں نے چوکلیٹ والا بھی اسی طرح سے جمع لیا تھا اور یہ ہمارا مینگو اور چوکلیٹ جو ہے پینا کھٹا تیار ہو گیا ہے بہت مزیدار ریسپی اور بہت آسان ریسپی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دینا مات بھولیے گا اور لائک کومنٹ بھی کیجئے گا اور یہ جو سیلیکون کے مولڈ مارکٹ سے بہت ایزیلی آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ اگر ان میں اس طرح سے سرف کریں گا بنائیں تو بچوں کو بڑوں کو سب کو ہی پسند آئے گا اور بڑا اچھا بھی لگے گا تو اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ